بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم بات کریں گے ریاست کے اس بیانیے کی اس گفتگو کی اور اس ڈاکومنٹ کی جو اس وقت پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے خوشی کا باعث ہے آپ کو یاد ہے کہ محروم الحرام نے اس کے بعد ہے جو ہم نے دیکھا کہ عاصف علی کے واقعے کے بعد ایک پاکستان میں ایک فرقہ ورانہ فضاء بنائے کی اور ایک پوری منظم کوشش کے ساتھ پاکستان کے گلی کوچے میں جو ہے فساد برپا کرنے کے لیے فرقہ ورانہ تصادم کرنے کے لیے ایک عملی کوشش کی گئی جس کو جو ہے ریاستی اداروں نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو ناکام بنا دیا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے چوبیس سپٹیمبر کو ایک ویڈیو کی تھی اور ایکسکلوسیف خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک تحقیقی خبر شیئر کی تھی ریاستی اداروں کے جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے زیرے اصدارت ایک اجلاس ہوا جس میں تمام حکام شریک ہوئے اور ایک بریفنگ دی گئی تھی اور پاکستان میں فرقہ ورانہ ہمانگی کو نقصان پہنچانے اور فرقہ ورانہ فسادات کرانے کے حوالے سے ایک منظم سازش کے بارے میں اداروں کی طرف سے آگاہی دی گئی تھی رپورٹ دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کس انداز میں اس ملک کو جو ہے تہبالہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور علماء کرام سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس سازش کو سمجھیں اور اس کے اوپر مل بیٹھ کر کوئی ایسا ذاتہ اخلاق بنائے کہ جو پاکستان کے امن کے حوالے سے اہم ثابت ہو اور اب اس کے اوپر کام ہوا اور یہ میرا کوئی ایکسکلوسیف خبر دی تھی کہ اس ذاتہ اخلاق پر کام کا آغاز ہو گیا اور وہ چوبیس سپٹیمبر کی جو ویڈیو وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ہم نے ایکسکلوسیف ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس جو بیانی ہے یہ جو ڈاکومنٹ سامنے ہے اس کے اہم نقاط کیا ہے اس پر بات کرنی ہے تو دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیلکن کا بٹن دبائیں اور اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کریں تو جی یہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس پیغام پاکستان کی روشنی پہ بننے والے ذاتہ اخلاق کی جس کے چوبیس سپٹیمبر کو ہونے والے ایک خفیہ جلاس میں تائے ہوا تھا جس میں تقریباً ساٹھ کے قریب علماء شریک ہوئے تھے اور اس علماء کے جو میٹنگ تھی ڈی جی آئی ایس ایو اور باقی ریاستی سیکیورٹی اداروں کے جو حکام تھے ان سے وہ تفصیل میں آپ کو ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اگر اس کا لنک دیکھنا چاہیے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ اس پر جا کر آپ سن سکتے ہیں تو اس کی روشنی میں یہ تائے پہ تھا کہ ویدنہ منت جو ہے ایک پیغام پاکستان کی روشنی میں ایک ذاتہ اخلاق بنے گا اور ملک سے فرقہ ورنہ جو فرقہ ورنہ جماعتیں ہیں تکفیری جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے ایک بازابتہ طور پر ایک ڈاکومنٹ بنائے جائے گا اور اس کی روشنی میں نیکسٹ ٹریک کاروائی ہوگی اور ایسے افراد کو اب چھپنے کی جہگہ نہیں ملے گی اور اس حوالے سے بیس نقات پر مجتمع یہ ضابط اخلاق سامنے ہیں میں چاہوں گا چیدہ چیدہ پوائنٹ وہ پوائنٹ جو آپ کے لئے ضروری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر پاکستان کے تمام مسالک کی مستند شخصیات سے بقاعدہ ریٹن ان ریٹن دستخط لیے گئے اور بتایا یہ ہے کہ مسلمان کون ہوگا اس کی تشریح کیا ہوگی تکفیر کرنے والے کی سزا کیا ہوگی اور یہ ایک بڑی خوش آئند بائد ہے اور جس جس نے دستخط کی ہیں وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں میں اگر نام لے سکوں چند آپ کے سامنے بڑے بڑے تو سب سے پہلے جناب نورالقادری صاحب وفاقی وزیر ہیں اس کے علاوہ محمد تکی عثمانی صاحب ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں ساجد میر صاحب ہیں محمد حنیف جلندری صاحب ہیں اس کے علاوہ جناب علامہ آر وعدی صاحب ہیں اور قبلہ آیاز صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں اس کے علاوہ علامہ صحیح افتخار حسین نکوی صاحب ہیں اور دیگر شخصیات جو اس دن میں بڑی بڑی مختلف مسائلہ کو نمہندگی کرنے کے لئے موجود تھی اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں میرے پاس اتنا رکھتی ہے کہ میں ان افراد کے نام لے سکوں میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے صرف وہ قیمتی نکات جو ہیں آپ کے سامنے شیئر کروں سب سے پہلے جو بڑا نکتہ ہے وہ چوتھا نمبر ہے وہ جناب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ میری سکرین پر ڈاکومنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اسلام کے نفاظ کے نام پر جبر کا استعمال ریاست کے خلاف مسلح کاروائی تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بغوت سمجھی جائیں گی اور یہ شریعت کے روح کے خلاف ہیں اور کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومتی مسلح افواجر دیگر سیکیریٹی اداروں کے افراد سمیت پاکستان کے کسی بھی مسلمان فرد کو کافر قرار دے یہ ایک بڑی یعنی کہ ایک بات سامنے ہی ہے اور اس کے علاوہ علماء مشایخ زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ افراد کو چاہیے کہ وہ ریاست ریاستی اداروں خاص طرح پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کے سربراہن کی حمیت کریں اور معاشرے سے اس طرح کے اناثر جو تکفیر کو پروان چلاتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں ان کی تائید کریں تاکہ ان کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے اور ساتھ ایک آٹھوان پوائنٹ ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کو سنا دوں کہ ساتھوان پوائنٹ یہ ہے کہ جی کوئی شخص فرقہ ورانا نفرت مسلح فرقہ ورانا تنازہ جبراً اپنے نظریات کو کسی دوسرے پر مسلح کرنا اور یہ تمام شریعت کے خلاف سمجھا جائے گا سمجھا جا رہے اور فساد الفل عرض اس کو قرار دیا گئے کہ کوئی طاقت کے بلبوتے پر جبر کے اوپر اپنے نظریات کسی اوپر تھوپے اور اس کے علاوہ کوئی نیجی سرکاری مذہبی تعلیمی ادارہ عسکریت کی تبلیغ نہ کرے تربیت نہ دے اور نفرت انگیزی انتہا پسندی تشدد کو فروغ نہ دے اور ایسی سرگرمی ملوث افراد کے خلاف ادارے سبوت کی روشنی میں کاروئی کریں گے اور عدالتوں سے ان کو سخت سزا دلائی جائے گی انتہا پسندی فرقہ واریہ تشدد کے فروغ دینے والوں اور خواہ وہ کسی بھی تنظیم کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے خلاف سختی سے تاظیر کے اسلامی مملکت کی تاظیر کے مطابق ان کو سزا دلائی جائے گی اور اقدمات کیے جائیں گے یہ جو تشدد کو فروغ دیتے ہیں یا اپنے عقیدے کو جو مسلط کرتے ہیں اسلام کے تمام اقادب فکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلط اقائد کی تبلیغ کریں یعنی کہ اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام اقادب فکر اپنے اقائد کی روشنی میں زندگی بسر کریں اور اس کی تبلیغ کریں پریچ کریں مگر کسی کو کسی شخص ادارے یا فرقے کے خلاف نفرت انگیزی احانت پر مبنی جملے یا بے بنیاد الزام لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے لئے جو ایک امپورٹنٹ گیارون نمبر ہے وہ ہے کہ کوئی شخص خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء اکرام امہات المومنین اہل بیعت اطہار خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام کی توہین نہیں کرے گا کوئی فرض گروہ قانون گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا نہ ہی توہین رسالت کے کیسز کی تفتیش یا استغاسہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا یعنی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ یہ نکتا ہے کہ عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب کیس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جتھے عدالوں پر حملہ کر دیتے ہیں اتنا رش لے کے آتے ہیں کہ ججز کو جو ہے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کریں نہ کہ ثبوتوں کی روشنی میں تو اس کو جو ہے بہت اہم شک شامل کی گئے اور یہ کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا یہ باروان نکتا ہے اور صرف مذہبی سکالر ہی شریع اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریہ کی اساس پر کرے گا البتہ کسی بارے کفر کے مرتقب ہونے کا فیصلہ صادر کرنے کا دارہ اختیار یعنی کہ مسلمان کی تعریف وہی مطبر ہوگی اور جو فیصلہ ہے یہ جو صادر کرے گا وہ صرف عدالت کر سکتی ہے عدالت کے علاوہ کفر جو سند ہے یہ جو ہر کوئی لیے پھر رہے کسی کو حق نہیں حاصل ہوگا کہ وہ اس کو صادر کر سکے اس کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہوگا اور عدالت بھی شواہد کی روشنی میں تکفیر کا یا کسی کے کافر ہونے کا فیصلہ کرے گی اور مسلمان کی تعریف وہی ہوگی جو جمہوری اسلامی پاکستان کے آئین کے مطابق ہے یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کے لئے بہت سارے چیز ہیں جو سرکاری نجی مذہبی تعلیمی اداروں کے نصاب میں اختلاف رائے کے آداب کو شامل کیا جائے گا فقی اور نظریاتی اختلاف پر تحقیق کرنے کے لئے سب سے موضوع جگہ صرف تعلیم ادارے ہیں تمام مسلم شہری سرکاری حکام اپنے فرائز کی انجام دے اور اسلامی تعلیم اور دستور پاکستان کی روشنی میں کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور آخری امپارٹنٹ پوائنٹ جو میں سے شیر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب آپ اپنے مکتب اور اقائد کی روشنی میں کام کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اختلافی اگر نکتہ نظر ہے آپ کوئی تاریخ کے پہلو ہیں ایسے پہلو جن کو آپ علمی انداز میں بیان کر سکتے ہیں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ آپ کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے آانت توہین یا کسی کی مطلب ہے کہ اس کو ڈی گریڈ کرنا مقصود ہو تو یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ چیز سامنے آئی ہے یہ ڈاکومنٹ اور اس کی روشنی میں جو ہے اب ریاست نے فیصلہ کیا ہے لیکن چاند چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں وہ جناب سب سے مہم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا آئین بہت کچھ واضح کرنے کے لئے آل ریڈی کافی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ملی ایک جہدی کانسل پاکستان اسلامی نظراتی کانسل پیغام پاکستان دستاویز ہونے کے باوجود اس طرح کے ذاتوں کی بار بار ریاست کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور ریاست ان کی موجود کی باوجود ان چاند جتھوں کے زیر اثر کیسے آ جاتی ہے جو طاقت کے بلبوتوں پر نفرت انگیز تقریروں کی بنیاد پر اور ہزاروں لوگوں کو سرکوں پر لے آ کر ریاست کو مجبور کرتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے یہ ہر پاکستانی کی سوچ ہے فکر ہے اور وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ریاست آخر کب تک اس طرح کے ضبط اخلاق اور اس طرح کی چیزیں بنائے گی جبکہ پچھلے صاحب کا بنے ہوئے آل ایڈی موجود ہیں اور اس کو بھی جو نام دیا گیا ہے وہ پیغام پاکستان کی روشنی میں بنائے گیا ہے یعنی کہ یہ پیغام پاکستان میں آل ایڈی بہت سارے چیزیں موجود ہیں لیکن بات وہی ہے کہ قانون ہونے کے باوجود اس پر امپلیمنٹیشن کون کرائے گا یہ ریاست پر بھی سوال ہے ریاستی دور پر بھی سوال ہے اور ان علماء پر بھی سوال ہے کہ جو افراد آج یہاں پر دستخد کر رہے ہیں ماضی میں پیغام پاکستان ڈاکومنٹ پر دستخد کیے تھے اس سے پہلے وہ ملی یکجیتی کونسل اور اسلامی نظریاتی کونسل میں دستخد کر چکے ہیں اس کے باوجود آخر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور فیصلہ اپنے مل بیٹھنے کی بجائے ان چند کالی بھیڑوں کو نشاندہی کر کے ان کو نکالنے اور ان کو کیفر کردہ تک پہنچانے کے بجائے ایک مکتب فکر کی خلاف یا دوسرے کسی کے خلاف نفرت کا اتنا بھرپور پرچار کیا جاتے ہیں اور یہ لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں آپ کو یہ ویلہ کیسے لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر